گیس کو بڑھانے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا اور ابھی اس بجڈ میں سات سو پچاس روپے مزید پیٹرولیم لیوی کا جو تارگیٹ انہوں نے رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں گیپ ہے اور اگر پیٹرولیم لیوی سات سو پچاس روپے کے حساب سے یہ پوری لگا دیتے ہیں تو پیٹرول کی قیمت پونے تین سو روپے سے اوپر چلی جائے گی یعنی کہ جو اب دو سو دس روپے لیٹر پیٹرول ہے وہ مزید تقریباً ستر سے اسی روپے اس کے اندر مزید اضافہ یہ امپورٹیڈ حکومت کرنے جا رہی ہے اور اسی طرح جو ڈیزل ہے اس کے اندر بھی تقریباً نوے سے سو روپے یہ مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں اگر اسی پیٹرولیم لیوی کو شامل کر لیا جائے اور سبسیڈی کو بالکل ختم کر دیا جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومت چاہتی کیا ہے یہ حکومت وہ حکومت ہے جو یہ کہتے تھے کہ 137 روپے لیٹر میں پاکستان کی عوام پیٹرول نہیں خرید سکتی اور بھئی آپ کو رشین کانسل جرنل یہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں نیگوسیئٹ کریں بیان سامنے آ گیا آج اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو پاکستان کے اندر سستہ رشین تیل آ چکا ہوتا آج یہ جو بڑے بڑے اضافے آپ کو پیٹرول اور ڈیزل کے اندر نظر آ رہے ہیں یہ اضافے آپ کو نظر نہ آتے کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ عام آدمی کے لیے ان کے دل میں خاص احساس تھا اگر چار روپے پانچ روپے بھی قیمت بڑھتی تو اس کو بڑھانے سے پہلے سو بار سوچا جاتا تھا سلوشنز کو ورک آؤٹ کیا جاتا تھا ایسے عوام کے اوپر جہاں پر آپ کی چالیس فیصد عبادی خطہ غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہو جو روز مرہ دہاری دار مزدور ہو اس کے اوپر آپ ایسے بوجھ نہیں ڈال سکتے پیٹرول کی بجلی کی قیمتوں کا اثر پھر آپ کے پورے اکنومک سائیکل کے اوپر پڑتا ہے اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو جاتی ہیں آپ کی عدویات مہنگی ہو جاتی ہیں اور جو کسان کا بھرکس انہوں نے اس بجٹ کے اندر نکالا ہے کہ فرٹیلائزر خات جو کہ پیداوار کے لیے فصلوں کی بہت ضروری ہے جیسے کہ ساڑھے چار فیصد پیداوار پاکستان کے اندر ریکارڈ پیداوار ایک سال کے اندر اگری کلچر کے اندر ہوئی ہے آپ اگر خات مہنگی ہو جائے گی جو دو فیصد سے دس فیصد ٹیکسوس کے اندر کر دیا ہے گیس کی قیمتیں یہ بڑھانے جا رہے ہیں اس سے کسان خات کم استعمال کرے گا جس سے پیداوار کم ہوگی پیداوار کم ہوگی تو آپ کو یہی اشیاء باہر سمگوانی پڑھیں گی آپ کا امپورٹ بیل بھی بڑھے گا یہاں بھی چیزوں کے ریٹ بڑھیں گے پھر عام آدمی کے اوپر بوجھ پڑے گا اور اسی طریقے سے جو ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو کسان نے اپنا ٹریکٹر بھی چلانا ہے اپنا ٹیوول بھی چلانا ہے وہاں بھی کسان کی جو ہے وہ کاسٹ آف جو پروڈکشن ہے اس کے اندر اضافہ کرنے جا رہے ہیں تو پاکستان کی عبادی کا ساٹھ فیصد سے ایک بڑا حصہ ذرات کے ساتھ منسلک ہے ابھی بھی جو نوکریاں تحریک انصاف کی ساڑھے تین سالہ حکومت میں جو پچپن لاکھ نوکریاں کریئٹ ہوئی ہیں اس کے اندر ذریعی شعبے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کے اندر روزگار کریئٹ ہوا ہے تو کسان کو بہت بڑی ہٹ پڑنے جا رہی ہے اور جو سنتوں کی ترقی تھی یعنی کہ ایک طرف جو اقتصادی سروے آیا ایک طرف یہ تیس سال کا تجربہ تیس سال کی حکومتیں ہیں دوسری جانب ساڑھے تین سال کی عمران خان کی پہلی بار کی حکومت ہے یعنی مسلسل کرونا جو کہ سو سال میں ایک ایسی وباہ تھی ہے جس نے دنیا کی معیشتیں تباہ کر دیں لاک ڈاؤن لگ گیا دنیا کا جو ایوریج کرزہ ہے جو ان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی بی ہے وہ دس ویصد مزید اس میں اضافہ ہوا دنیا کے اندر جہاں دنیا میں بہت ساری امواد ہوئی وہاں پاکستان کے اندر پاکستان نے جو ہے وہ انکریڈیبل ایک زبردست انکلوسیف سسٹینیبل شرع ترقی دکھائی جی ڈی بی گروہ دکھائی مسلسل دو سال تقریباً شہ فیصد کے لحاظ سے جہاں پر ہماری لائچ سکیل منفیکچرنگ ساڑھے دس فیصد جس میں اضافہ ہوتا ہے انڈسٹری میں سات فیصد اضافہ ہوتا ہے اگری کلچر میں ساڑھے چار فیصد اضافہ ہوتا ہے آپ کی کپاس کی فصل میں اضافہ آپ کی گنے کی پیداوار میں اضافہ چاول کی پیداوار میں اضافہ مکہی کی پیداوار میں اضافہ اس کے علاوہ اور بہت ساری فصلوں کی پیداوار میں اضافہ اور کپاس تو ڈیریکٹلی ہماری جو ٹیکسٹائل کی سنت ہے اس سے وابستہ ہے اور اس سے ہمیں زیادہ پیداوار ہونے سے ہمیں کم دھاگا جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑا جس سے ہمارے امپورٹ بل کے اوپر کم بوجھایا اور ایک طرف یہ تیس سال کی کارکردگی ہے دوسری جانب یہ ساڑھے تین سال کی ہماری عمران خان کی کارکردگی ہے جس کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں جو یہ بات کرتے ہیں ایکسپورٹس ہمیں ملی تھی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ میں چوبیس ارب ڈالر کے اوپر کوئی اضافہ نہیں انہوں نے کیا دو ہزار تیرہ میں منگلہ دیش کی ایکسپورٹس چوبیس ارب ڈالر تھی پانچ سال بعد اسی منگلہ دیش کی ایکسپورٹس چالیس ارب ڈالر پہ تھی اور پاکستان پانچ سال بعد وہیں کے وہیں کھڑا تھا کوئی اضافہ نہیں ہوا آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے ساڑھے تین سالہ دور حکومت میں ستائیس سے بتیس فیصد پاکستان کی برامدات میں اضافہ ہوا یعنی کہ ڈالرز برامدات کی شکل میں زیادہ پاکستان کے اندر آئے اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوا کہ آپ کو اسے پاکستان کے اندر آپ کی فورن ڈیزرز اس سے بلڈ ہوئے اور ایکسپورٹس جو چوبیس ارب ڈالر پہ ملی تھی آج اکتیس ارب ڈالر کے اوپر یہ ان کا اپنا اقتصادی سروے ہے وہ بتا رہا ہے تو ہم نے اس کے اندر بھی چھ فیصد اضافہ کیا جو گڈز کی ایکسپورٹس ہیں سرویسز کی ایکسپورٹس ڈال لیں تو اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے پھر جو ترسیلات زر جو برون ملک نوے لاکھ پاکستانی ہیں جن سے انہوں نے ووٹنگ رائٹ ان کا چھین لیا ہے جو برون ملک پاکستانیوں کو یہ امپورٹیڈ حکومت تنگ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی جب نون لیگ کی حکومت دو ہزار اٹھارہ میں آئی تھی تو ترسیلات زر تھا پاکستان کے اندر اٹھارہ ارب ڈالر سالانہ آج آپ کا ترسیلات زر جو برون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں وہ بتیس ارب ڈالر ہے ساڑھے تین سال میں چودہ ارب ڈالر بڑھ گیا ہے سالانہ چودہ ارب ڈالر بڑھ گیا جو اس سال کا نمبر ہے اگر کمپیریزن کروں میں دو ہزار اٹھارہ کا اور سال دو ہزار بائیس کا اس وقت ہٹھارہ ارب ڈالر تھی دو ہزار بائیس میں آج وہ بتیس ارب ڈالر ہو گئی ہے یعنی کہ اس کے اندر بھی اٹھ سٹھ فیسٹ یعنی کہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ اضافہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے اور نون لی کے دور حکومت میں ایکسپورٹس اور ترسیلات زر کو ملا کے نیٹ پاکستان کے اندر جو نیٹ ڈالر فلو تھا وہ تقریباً بتالیس ارب ڈالر تھا اور اگر اس سال کی آپ ایکسپورٹس کو اور آپ ترسیلات زر کو ساتھ شامل کر لیں تو یہ ڈالر کا انفلو پاکستان کے اندر بن جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ان ساڑھے تین سال کے اندر نہ صرف پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جو یہ کہتے تھے کہ ناہل ہیں ان کی ٹیم ناہل ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے آج ہمارے جو نمبرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے تمام تر چیلنجز کے کرونا کے ٹڈی دل کے بھارت کے بارڈرز کے اوپر ٹینشنز کے علاوہ جو دنیا کے اندر عالمی سوپر سائیکل پرائسز کا آیا تھا اس کے علاوہ بہترین جو ہے وہ پرفارم کیا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں اچھی خاصی چلتی حکومت کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی آج پاکستان کے اوپر جو بینک ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی ہے وہ نا لٹک رہی ہوتی آج ہمارا سرمایہ دار کا کانفیڈنس بہال ہو چکا تھا کنسٹرکشن سیکٹر چل رہا تھا سنتیں چل رہی تھی آج پاکستان کے اندر ہر شعبہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ سرمایہ کاری بھی کر رہا تھا اور بڑی تیزی سے پاکستان کے اندر جو ہے ہماری معیشت مضبوط ہوتی جا رہی تھی لیکن ان کو پتا تھا کہ عمران خان پانچ سال پورے کر گیا تو پھر ان کو کسی قسم کی نہ ان کی باری آئے گی نہ موقع ملے گا لیکن جو یہ مہنگائی کا طوفان آج لے آئے ہیں پاکستان کی عمام جگہ جگہ ہر جگہ ان کے خلاف جو ہے وہ سراپہ احتجاج بنی ہوئی ہے دوسرا جو اس ملک کے ساتھ ظلم انہوں نے کیا ہے وہ آپ کا این آر او ٹو ہے جو کل آپ دیکھیں سائیکل چور ہو اس کی زمانت نہیں ہوتی یہاں پر نون بیل ایبل افینس میں دو دو سال ابوری زمانت میں رہتے ہیں اور ایف آئی اے کیس میں جہاں چار ماہ سے فردج اور مائد نہیں ہو رہی جہاں سولہ عرب روپے کا یہ رمضان شگر مل کا کیس نہیں ہے یہ شگر مل کا کیس نہیں ہے یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے سولہ عرب روپے کا یعنی شباز شریف کے چودہ ملازمین جو کہ رمضان شگر مل میں کام کرتے تھے ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں سولہ عرب روپے آیا اور وہ سولہ عرب روپے آباد میں شباز شریف سلمان شباز اور حمزہ شباز کے اکاؤنٹس میں ٹرانس فر ہوتا رہا پہلے ڈاکٹر ازوان کو ٹرانسفر کرتے ہیں دباؤ ڈالتے ہیں اس کی موت ہو جاتی ہے سپیشل پروسیکیوٹرز کے اندر ظلفکار کو تبدیل کر دیتے ہیں اپنے گھر کا پروسیکیوٹر لا کے لگا جاتے ہیں اس کے بعد مقصود چپڑاسی اب یہ احسانی ہوگا جیسے کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو اب زندہ ہے مقصود چپڑاسی بھی ہوگا کیونکہ چار ارب روپیہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ کے اندر آیا اور اس سے پہلے بھی ایک موت ہو چکی ہے گلزار نامین کا ملازمتہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں اس کی بھی موت ہو چکی ہوئی ہے تو یہ ایک پیٹرن ہے آپ بھول نہیں سکتے یان علی کیس کے اندر ایک انسپیکٹر سے کسٹرم اجاز ان کا قتل ہو جاتا ہے رینٹل پاور کیس کی تحقیقات کے اندر کامران فیصل کی لاش پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی ملتی ہے کہتے ہیں خودکشی کر لیے اور آپ مقصود چپڑاسی ڈاکٹر زمان کی امواد کس کو فائدہ ہو رہا ہے ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یہ سیسیلین مافیاں ہیں یہ گارڈ فادرز ہیں جن کو زمانتے بھی مل جاتی ہیں نون بیلیبل اوفینسز کے اندر چار چار ماہن کی فرد جرم آئد نہیں ہوتی تو کیا ملک کو ہم نے چوروں کے حوالے کر دینا ہے لٹیروں کے حوالے کر دینا ہے یہ ملک کا کیا آشر نشر کریں گے ان کے ہوتے ہوئے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے گا پاکستان کے لیے مزید مشکلات آئیں گی شہباز شریف کہتے ہیں کہ نیب میرے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکا نیب عدالتوں میں کیسز تو آپ چلنے نہیں دیتے کیسز کو کنکلیوڈ تو ہونے دے ساڑھے ساتھ عرب روپے کا ٹی ٹیز کا کیس ہے ٹوٹل نیب عدالتوں میں بارہ سو عرب روپے کے کیسز ہیں کتنے بارہ سو عرب روپے کے اور جس قسم کی یہ نیب میں ترامیم لے کر آئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نیب جو پریزیڈنٹ جو سٹیٹ کا سمبل ہے اس کے نکال کر پرائیم منسٹر اور پاکستان جو کہ سب سے بڑا ڈاکو سب سے بڑا چور ہے جو آتے ساتھ اداروں کو دباؤں میں لارہا ہے جو اپنے آپ کو این آروں دے رہا ہے اس کے حوالے کر دی گئی ہے نیب اور نیب نیشنل اکاؤنٹی بیورو سے نو ایکشن بیورو بنا دیا ہے یعنی نیب کے ہاتھ بھی بان دی ہیں پاؤں بھی بان دی ہیں کانوں میں رویاں دے دی ہیں آنکھوں پہ پٹی بان دی ہیں نیب اب ایکشن نہیں لے سکتا ٹوٹھلیس بنا دیا ہے اب پہج کر دیا ہے نیب کو انہوں نے آتے ساتھ ہی اور جو انہوں نے کالا قانون پاس کیا اس کو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج کریں گے سپریم کورٹ آلڈی فیڈ ٹرائل کا نوٹس لیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں سامنے آنی چاہیے پاکستان کے اندر پاکستان کے جو وہ کمران ہیں جو گھس بیٹھ ہی ہیں جو بینونی سازش کے تحت آئے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے